اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور مائی نیکسٹ ویلوگ یہ دیکھیں جی آج میری صبح صبح گھر کی حالت چیک کریں کتنا گندہ گھر ہو رہا ہے کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں پڑی بھی لیکن یہ چھٹکی بجا کے میں گھر کے کر دوں گی کلین بلکل اس طرح اور اس چھٹکی کے پیچھے میری اور کتنی چھٹکیاں بجی ہیں یہ تو ویڈیو دیکھنے والے جانتے ہی ہیں کہ ایک چھٹکی کے پیچھے اور کتنی چھٹکیاں بچتی ہیں یہ جی یہاں پہ ہو رہے ہیں ناشتے آج بچوں کی فرمائش پہ نانچنے آئے تھے اور بہت مزے سے بچے نانچنے کھا رہے ہیں موبائل کو دیکھ کے تو یہ ویسی پاگل ہو جاتے ہیں یہاں شروع ہونے لگی ہے چھوٹی سی جنگ وہ بھی مٹھائی تھے میری ہے میری ہے میری ہے یہ میری ہے میری ہے موسیقی میرے اس میں رکھو اس میں رکھو شمی یا کیا ہوگئے تم دونوں کو جنگ کے بعد ہم لوگوں نے ڈیسائیٹ کیا کہ ہم دونوں کو مٹھیاری ڈیوائیٹ کر لینی چاہیے کنکیو نظر کیا ہے میرا سکھ آگیا ہے میشہ میرا سکھ آگیا ہے دبا دب بھی بیسی پر آوے سارا یہ سارا میرا ہے اب دو چینے مائے ایک لاغ و لائک و لائک و لائک و لائک و لائک و لائک یہ لیڈو نہیں کھا چیکی کرو آدھتا بندہ چینے کیلے میں نے ساتھی تو دلی بھی نہیں کھانی تو دان دے دس ہونے ہاتھنا میں نے کھان گی نہیں نہیں تیرے ہاتھ بہت ساف ہے دو نا یہ پکر لینا بس بس نا یہ جی یہاں پہ اب ٹائم ہو گیا ہے کھانا بنانے کا یہاں ایک ایسی ڈش بن رہی ہے جس کو میں نے تقریباً تقریباً سات سال پہلے ٹرائی کیا تھا اور ایک ہی دفعہ ٹرائی کیا تھا دوبارہ نہیں کیا مجھے تو یہ نہیں پسند لیکن میرے میاں جی کو یہ بہت پسند ہے آج میں ان کے لئے سرپرائز رکھ رہی ان کی پسند کا کھانا بنا کے اور وہ بھی انہیں بتائے بغیر تو آج ہم بنا رہے ہیں راجمہ راجمہ مطلب لالو بیا کئی لوگ اس کو راجمہ کہتے ہیں کوئی لالو بیا کہتے ہیں ہم تو بھی لالو بیا ہی کہتے ہیں یہ میں نے سب سے پہلے پیاز کو براؤن کرنا تھا لیکن وہ براؤن کی جگہ ڈارک براؤن ہو گیا اب میں نے اس میں لہسن ادرکا پیسٹ شامل کر دیا لہسن ادرکا ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھی طرح بھوننے سے کھانے میں لہسن کی محک نہیں آتی اور کھانا مزے دار لگتا ہے دار وغیرہ ہو یا چنے ہوں تو ان میں لہسن زیادہ فیل ہوتا ہے سبزیوں کی نسبت اس کو اچھے طریقے سے چنگی طرح اس کو بھونیں اس کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کریں گے ٹوماٹر ٹوماٹر بریک بری کٹے ہوئے بھی چل جائیں گے لیکن میں نے پیسٹ بنایا تھا اور میرے پیسٹ میں کچھ نہ کچھ رہ ہی گیا تھا باقی کیونکہ آئینڈ موقع پر لائٹ چلی گئی اور میرے ٹوماٹر ادھے پیسٹ اور ادھے ثابت رہ گئے اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر کے نمک مرچ ڈالوں گی میں نے اس میں صرف تین چیزیں ڈالی ہیں نمک مرچ اور حلدی اس سے زیادہ میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی کچھ لوگوں کو ڈالے پسند ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو سبزیاں پسند ہوتی ہیں مجھے ڈالنے کوئی اتنی خاص نہیں میں کھاتی شوک سے لیکن میں سبزیاں بہت شوک سے کھاتی اور تقریباً ساری سبزیاں اور جو میرے میاں جی ہیں وہ سبزیاں نہیں کھاتے وہ ڈالے شوک سے کھاتے ہیں تو کبھی ان کی مرضی سے چیز بن جاتی ہے کبھی میری مرضی سے بن جاتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا راجمہ راجمہ صاحب کو میں نے جو اینا اُبال لیا تھا اور یہ ہلکے ہلکے سے جو اینا نرم کر دیئے تھے بلکل لائٹ سے اب مسالہ میرا اچھے طریقے سے بھونا گیا ہے اس ججب میرے ٹوماتر سابت سابت ہیں ان کو میں اچھے طریقے سے میش کروں گی اس کے بعد میں اس میں اپنے راجمہ صاحب کو ڈال دوں گی راجمہ صاحب کو ڈالنے کے بعد مکس کروں گی بہت آسان ریسیپ ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے مجھے نہیں پسند وہ الگ بات ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے کافی دنیا کھاتی ہے شوک سے یہ اور جو لوگ ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا یا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ میرے ویڈیو آپ تک پہن سکیں یہاں ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکے ہیں ہم نے اس میں ابلے ہوئے لوگیے کو شامل کر دیا کر کے اس کو اچھے طریقے سے میکس کریں گے اور ہلکی آنچ پیس کو رکھ دیں گے آج کل کے دور میں ہر بندے کی نظر میں صرف پیسہ اہمیت رکھتا ہے انسان کوئی اہمیت نہیں رکھتا چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنا بھی مقلس ہو ہنڈر پرسنٹ لوگ ایسے نہیں ہوں گے لیکن نائنٹی فائف پرسنٹ لوگ ایسے ہی ہیں جنہیں صرف پیسہ مطلب رکھتا ہے مقلسی بلکل مطلب نہیں رکھتی اور میرا تجربہ تو یہی ہے کہ آپ مقلس ہونے کی وجہے پیسے کمائیں سب رشتے آپ کے دنیا صرف پیسے کو سلام کرتی ہے جی جگہ پر پیسہ ہے جس کے بعد پیسہ ہے اس کی عزت ہے اس کے علاوہ کسی بندے کی کوئی عزت نہیں ہے کئی لوگ ایسا نہیں سوچتے لیکن حقیقت یہی ہے یہاں ہم لوگوں نے اپنی نماز پڑھی اور آپ لوگوں کے لئے دعا کیا آپ لوگ میری لئے دعا کیا کریں اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بانٹی ہے نیاز ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس نیاز کو قبول کرے اور تمام نیاز دینے والوں کے نیاز کو قبول کرے اور تمام مسلمان کی پریشانیوں کو دور کرے اب باری آتی ہے جی کھانا صرف کرنے کی اور دیکھتے ہیں ہمارے میاں جی کا کیا ریاکشن ہے کیونکہ میں نے انہیں نہیں بتایا وہ مجھ سے پوچھ رہتی کیا پکایا میں نے انہیں نہیں بتایا دیکھتے ہیں اپنی پسند کا کھانا دیکھیں ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اور وہ بھی سات سال بعد ہمارے پسند کی کوئی چیز بنا دے کیا یاد کرو گے ہے ہمارے پسند کی پسند کی ہم نے کہا کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے ہم نے اپنی بچی کچھ ہی میٹھائی کا صفایہ کیا اور ہم صاحب کو تو بلکل بھی چین نہیں ہے پھودکتے رہتے ہیں پھودکتے رہتے ہیں بس کھانا کھانے کے بعد چائے نہ پیئے تو اس کھانا ہمارا حضم ہی نہیں ہوتا جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں we need your spot زشان یہ دیکھو یہ لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ روٹنا عورت کی خوبصورتی ہے اور منانا مرد کا پیار ہے یعنی کہ تم میرے سے پیار نہیں کرتے تمہیں خوبصورت زیادہ ہو بہت زیادہ خوبصورت ہو کہ وہ جو آنا کیا زیادہ انسان کو تنا خوبصورت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا جو آنا دوری ہے دوڑے کہ یار یہ نو اور خوبصورت ہو جائے بھائی بھائی تھوڑی میٹی میٹی کروانے کے بعد اب میں نے پی ہے چائے اور مجھے آیا ہے سکون آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو ویلوگ کیسا لگا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ